اب بعد کچھ اور خبروں کی کرناٹک چناؤں کے بعد اب ایم پی رائرستان و 36 گرد میں بی جے پی و کانگریس کا بڑا مقابلہ ہونا ہے ظاہر ہے کرناٹک کے نتیجے کانگریس کے لیے بوسٹر ڈوز ہیں لیکن بی جے پی بھی اب پہلے سے زیادہ الٹ ہے خاص طور پر ایم پی میں پارٹی نے صوبے میں ایک مہنے تک زوردار کیمپین کے پوری پلاننگ بھی کر دی ہے تو چلیے دیکھتے ہیں پرستاوت کیمپین سے بی جے پی کو کتنا فائدہ مل سکتا ہے پیٹکوں میں نکلے منتھن کے بعد اب کار کرتا جمین پر اترائیں گے اور ایک مہینے کا ایک بسیس کیمپین چلائیں گے اس بسیس کیمپین میں وہ جنتہ کے بیچ جائیں گے اور اپنی کئی باتیں جو ہے وہ جنتہ کے بیچ میں رکھیں گے لیکن کیمپین کے شروع ہونے کے پہلے ہی کانگریس اس کیمپین کو لے کر حملہ ور ہو گئی ہے آخر بی جے پی کا کیا ہے کیمپین اور کانگریس کیوں ہو رہی ہے حملہ ور دیکھئے اس خبر میں ہر گزرتے دن کے ساتھ منتھ پردیش میں چناؤں کا وقت قریب آتا جا رہا ہے پچھلے چناؤں میں گھڑ بازی کی ورہی سے کانگریس جیتی بازی بھی ہار گئی تھی اور بی جے پی بازیگر بنی تھی اب اس چناؤں میں ایک طرف کانگریس ہے جس کے پاس موقع ہے پندرہ مہینے میں ستہ گوانے کے درد سے چھٹکا رہا پانے کا دوسری طرف بی جے پی جو پچھلے چناؤں میں ملی ہار کو دہرانا نہیں چاہتی ہے بی جے پی کی رن نیتی ہے ہر ورگ کو سادھنی کی مودی سرکار کے نو سال پورے ہونے کا موقع بی جے پی کے لیے ایک اچھا افسر ہے اسی بہانے پارٹی نے پورے ایک مہینے تک میگا کیمپیننگ کا پلان تیار کیا ہے جنتہ کو دبل انجن سرکار کی تمام یوجناوں کا نفع بتانے کے لیے پورے صوبے میں ابھیان چلایا جائے گا پارٹی کو امید ہوگی کہ اس سے چناؤی سال میں ووٹرز کو فیصلہ لینے میں آسانی ہوگی حالانکہ ایسی موٹشے کی راشتی ادھیاکش لال سنگھ آری کا کہنا ہے کہ بی جے پی نفع نقصان نہیں دیکھتی اس کا ہر قدم جنتہ کی بھلائے کے لیے ہے مجھے لگتا ہے مدع بدیس میں چناؤ ہے اس کے پہلے بھی ہم نے بودھ تک کارکرم کیے ہیں بیٹھ کے کی ہے اور آگامی ایک مہینے میں یہ کارکرم مدع بدیس میں بھی نیچے اس طرح تک ہوں گے لاو اور ہان نہیں دیکھنا چاہیے دیکھنا یہ چاہیے کہ بی جے پی نیرنتر جنتہ کے سمپرگ میں رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بی جے پی کی رنیتی سے کانگریس کو چنٹا ہونی چاہیے کرناٹک جیت سے اتصاہیت کانگریس کا دعویٰ ہے کہ سوبے میں بھی ہوا کانگریس کے پکشمیں بہ رہی ہے لہٰذا بی جے پی کے کیمپین سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا جنتہ نے من بنا لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں جس پرکار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی وکاس آترا چاہیے آپ اسے نکاس یاترا کہیں یا پھر شاسکی یاترا کہیں جس پرکار سے اس کا ویرود ہوا ایک سو ساٹھ سیٹوں میں جس پرکار سے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا ویرود ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ مو چھپا کے بیٹھیں کیونکہ جنتہ نے انہوں کا ریپورٹ کارٹ دکھا دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تین منتری ہیں جس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ستیفہ دے دیں گے بی جے پی ہویا کانگریس دونوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے لیکن لوگ تنتر میں جنتہ مالک ہے اور آخری فیصلہ بھی اسی کا ہی ہوگا چلندر سنگھ بھدوریا نیوز ایٹین بھپار مردی پردیش میں کانگریس کے لیے کرو یا مرو کے حالات ہیں یہ بات خود پارٹی کے ہی دگج نیتا کار کرتاؤں کے بیچ کہے چکے ہیں ایسے میں چناوی رن کو جیتنے کی خاطر اب کانگریس کچھ اور بڑے فیصلوں کی تیاری میں ہے کیا ہے وہ بڑے فیصلے ریپورٹ میں دیکھ لیجئے آپ کرناٹک چناو کے ایفیکٹ اب مدی پردیش میں کانگریس کی رانیتی پر بھی دکھائی دینے کے سنکیت مل رہے ہیں کانگریس ادھیکش ملی کا جن کھڑ گے اور راہل گاندی نے دلی میں پارٹی نیتاؤں کی بیٹھک بلائی ہے بتایا جا رہا ہے کہ مدی پردیش کی اکائی کے کامکاج سے ناکھوش کانگریس پارٹی اب خود رانیتی اپنے ہاتھ میں لینے کی تیاری میں ہے اب تک چنانوی روڑنیتی بنانے میں جھٹے کمالات کے بعد پارٹی ادھیکش ملکہ ارچن کھڑ گے اور راہل گاندھی بھی مدی پردیش پر پہنی نظر رکھیں گے حالانکہ دلی میں بلائی گئی بیٹھا کرناٹک کے گھٹنا گرم کے چلتے ٹل گئی لیکن یہ صاف ہو گیا کہ چنانو میں ایم پی کانگریس کی جگہ اے آئی سی سی کے فیصلے اثر دار ہوں گے اور اسی لیے اب پردیش کانگریس کے اندر چل رہے من مٹاو کو ختم کرنے سے لے کر سب ہی طرح کے چنانوی بڑے فیصلے پارٹی ادھیکش کھڑ گے اور راہل گاندھی لیں گے پورو منتری اور پردیش کانگریس کے کاریکاری ادھیکش رام نیواز راوت کا کہنا ہے کہ کرناٹک چنانو کے بعد اب مدھی پردیش کے چنانو میں اے آئی سی سی کی ٹیم موچہ سنبھالے گی دیکھئے اے آئی سی سی کا نردیشن دکھال بلکل ہمیشہ رہتا ہے راہل گاندھی جی پریانکا گاندھی جی سونیا گاندھی جی کھڑگے جی سبھی لوگ اور اے آئی سی سی کی جتنی بھی ٹیم ہے جو کرناٹک میں جنہوں نے رول نوایا وہ مدھی پردیش چھتیسگر اور رائستان سبھی جگہ اپنا رول نواینے کا کام کریں گے اور آپ یہ تو مانی لو کہ مدھی پردیش میں تو کانگریز کی سرکار آ رہی ہے کاملنات جی آ رہے ہیں کاملنات جی مکھی منتری بنیں گے یہ نرمے بات ساتھے مکھی منتری پت کے لیے کوئی دوسرا بیقتی نہیں ہے کانگریز کی دلی میں بلائی گئے بیٹھک کے ٹلنے پر گرہی منتری ناروتم مشرا تنزکستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کانگریز میں بیٹھکوں کے لیے تاریخ پر تاریخ دی جا رہی ہے لیکن بیٹھک نہیں ہو پا رہی کانگریز میں ایک جنپریا نیتا ہے اور دوسرے جنپریا نیتا کانگریز میں دو طرح کے نیتا ہے ایک جنپریا نیتا ہے کچھ اس کو دس جنپریا پریشا جنپریا نیتاؤں کی وارڈ لہا رکھی ہے اب مندفردیش میں ہی پنجیتو پڑک آری جی کو لے لیں یا روی آدم جی کو لے لیں انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے آشی یہ پر کرنے کی کوسس بھی جا رہی ہے اور دس جنپریا Bian درسل اب تک کملناتھ ایک طرفہ فیصلے لے رہے تھے اور اسی وجہ سے پردیش پربھاری سے زیادہ پاورفل پردیش کانگرس ادھیاکش کے فیصلے مانے جاتے تھے لیکن کارناتھک چناؤں کے بعد مدھیا پردیش میں کملناتھ رہل اور کانگرس ادھیاکش کے فیصلے اصردار ہوں گے مانا جا رہا ہے کہ دلی میں ہونے والی اگلی بیٹھک میں یہ تیہ ہو جائے گا کہ کانگرس پارٹی ایم پی اکائی کے بھروسے نہیں بلکہ راشتری اسطر کے نیتاؤں اور پارٹی ہائی کمان کے فیصلوں کے ساتھ میدان میں اترے گی یعنی صاف ہے اب تک کملناتھ پردیش کانگرس میں کانگرس پارٹی کا چہرہ تھے لیکن اب چناب سے پہلے کانگرس پارٹی کے بڑے نتا بھی بڑے رول میں نصر آئیں گے انوراک شریفاستو نیوز ایٹین بھوپال نئی سنسد بھون کی اوڈگھاٹن پر سیاسی سنگرام جاری ہے وپکش کے بہشکار کے بیچ 36 گڑ میں بھی سیاستگرم ہے بی جے پی نے پوچھا ہے اگر کانگرس راشترپتی سے اوڈگھاٹن نہ کرائے جانے پر اپتی زہر کر رہی ہے تو ویڈھان سبھا کشولانیاز کے موقع پر راج پال کو کیوں آمنترت نہیں کیا گیا نئے سنسد بھون کے اوڈگھاٹن کو لے کر دیش بھر میں سیاست جاری ہے 36 گڑ میں بھی اسے لے کر سیاست جاری ہے اس بی جے پی نے آروپ لگایا ہے کہ نئے ویڈھان سبھا بھون کے لیے جو بھومی پوجن کیا گیا تھا اس میں راج پال کو نہیں بلائے گیا تھا اور نہیں وپکش کو بلائے گیا تھا حالانکہ کانگرس نے کہا ہے کہ اس میں راج پال اور نیتا پرتیپکش دونوں آمنتری تھے لیکن راج پال کسی کارن بس نہیں آ پائی تھی نیتا پرتیپکش آئے تھے تو ان کا نام پٹکا میں اُلے کھی تھے پہلی بات تو ہے اس کے جو پروکتہ ہے سریواز جی اس کا ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا مرحان سبھا کا اوڈھاٹن کیا گیا سیلا نیاز کیا تھے اوڈھاٹن نہیں کی پہلی بات تو ہے دھرم لالکوسی کی تکالی نیتا پرتکش تو سیلا پرتکا میں نام بھی ہے منچ میں بھی تھے اس کو بھاسن بھی دلوائے تو اس کی اپستیتی تھی اور اسے ساماتی سے بنی یہاں تمہیں پرتکش کو پوچھنا ہی نہیں ہے جللے میں دکت دیا ہے سی ایم بھوپیش بگھیل بی جے پی کے آروپوں کا جواب دے رہے ہیں نئی سنسد بھون کے اوڈھاٹن پر چھڑے گھماسان کے بیچ 36 گڑ بی جے پی نے کانگریس سے پوچھا ہے کہ پردیش میں ویدھان سبھا بھون کے چلانیاز کے موقع پر راجپال کو کیوں نہیں بلائے گیا تھا وپکشی پارٹیاں راشت پتی سے سنسد بھون کے اوڈھاٹن نہ کرائے جانے سے ناراض ہیں اور اوڈھاٹن کائرکم کے بہشکار کا اعلان کیا ہے اس بوال کے بیچ 36 گڑ میں بھی سیاست گرم ہو گئی ہے پورو نیتا پرتکش درم لال کوشک نے کانگریس کو 36 گڑ ویدھان سبھا بھون کے شلانیاز کی یاد دلائی نیتا پرتکش نے کہا کہ ویدھان سبھا کا شلانیاز 2020 میں ہوا تھا اس میں مکہ اتیتی کے طور پر سونیا گاندھی اور راحل گاندھی ورچولی جڑے تھے لیکن اس کارکم میں تتکالین راجپال آنسو یا اوڈکے کو نہیں بلائے گیا تھا درم لال کوشک نے پوچھا ہے کہ کانگریس جب خود راجپال کو نہیں بلاتی تو جب پی ایم موڈی سنسد بھون کا ادھاٹن کر رہی ہیں تو کس آدھار پر اس کا ویروت کر رہی ہے کانگریس آج جب پارلی آمنٹ کے بارے آ رہی ہے کہ پردھال منتری جی اس کا لوکارپن کریں گے تو کانگریسی اس کا ویروت کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کانگریسی کس موڈ سے ویروت کر رہے ہیں کیا نیتی کروپ سے ان کو ویروت کرنے کا ادھکار ہے اور یعنی نیتی کروپ سے ویروت کرنے کا ادھکار ہے تو کیا چھتیز گھڑ ویدان سبھا کے بھووی پوزن میں راجپال شروع سے امسریہ ویپے کو بلائے جانا اچھت نہیں تھا یہ دوہری راجپی نہیں چلے گی چھتیز گھڑ کے ساتھ ہی دیش بھر میں بیجے پی نے تھا کانگریس کو ان شلنیاسوں بھومی پوزنوں کی یاد دلہ رہی ہیں جن میں راجپالوں کو آمنٹرد نہیں کیا گیا حالانکہ کانگریس نے اس پر صفائی دی ہے کانگریس نے کہا ہے کہ ویدان سبھا کے شلنیاس میں راجپال کو آمنٹرد کیا گیا تھا لیکن راجپال ویسط آ کے چلتے نہیں آ پائیں تھی کانگریس بھرے ہی صفائی دے رہی ہو لیکن بیجے پی کانگریس پر حملہ ور ہے کانگریس کا عروب ہے کہ بیجے پی تکھوں کا جواب نہیں دے پاتی تو وہ افواہیں فیلاتی ہے جس طرح سے ویدان سبھا بھون کے بھومی پوزن کو لے کر افواہ فیلاتی ہے دوسری طرح بیجے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس جو ہے بے وجہ ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے زیادہ طور پر آنے والا سمجھ ویدان سبھا چناؤ کا ہے اور ایسے میں اس طرح کے معاملے مسئلوں کو لے کر وار پرتی وار آگے بھی دکھائی دے گا کیا میں پسر راجین کے ساتھ ممتالان جیوہ نیوز ایٹنگ چتیز گرمہ چتیز گرمہ دو ہی باتوں کی چرچہ زوروں پر ہیں ایک چڑتا پارہ آگ اگلتا سورج اور برتی گرمی تو دوسرا صاحب کا موبائل پریم اور اس کے لیے لاکھوں لیٹر پانی کی بربادی اب یہ معاملہ اتنا گرمہ چکا ہے کہ اس پر سیاست بھی عبال مار رہی ہے دیکھئے چڑتے پارے سے آپ کا خون جتنا عبال نہیں مار رہا ہوگا اس سے زیادہ یہ جان کر آپ کا پارہ ساتھویں آسمان پر چلا جائے گا کہ سوبے میں ایک صاحب نے ڈوبے موبائل کو پانے کے خاطر تالاب کھالی کھرا دیا اس خادی نرکشہ کا نام راجیش وشواس ہے جو کانکیر کے پکھنجر گھومنے گیا تھا موبائل گرا تو پہلے صاحب نے گوتا خور بلوائے لیکن موبائل نہیں مل سکا تو پمپ لگا کر جلا شے کا پانی ہی کھالی کھرا دیا ظاہر ہے خبر جس نے بھی سنی غصے سے اُبل پڑا بیپکش نے بھی مدے کو اٹھایا اور نشانہ سادھنا شروع کر دیا کانکیر جیلا کے پکھانجور علاقے میں کھیر کٹا پرلکوٹ سیچائی جلا سے ہے اس میں پھوٹ ڈپارٹمنٹ کے خادی بیبھاگ کے ایک افسر کا پھون گر گیا اس پھون کو نکالنے کے لیے سمویدن ہینتا کی ساری سیماوں کو پار کرتے ہوئے تین دن تک تیس ایچ پی کا پاور پمپ سے چوبیس گھنٹے پانی نکالا گیا اور اتنا پانی نکالا گیا جس سے ڈیڑھ ہجار ایکڑ کھیتوں کی سیچائی کی جا سکتی تھی اس طرح کا کلکولیشن سامنے آ رہا ہے یہ سمویدن ہینتا کی پراکاشتہ ہے جو کانگریس راج میں پورے سرکار میں پوری کانگریس میں اور پورے تنتر میں یہ چل رہا ہے ایسے ادھیکاریوں کو تتکال نوکری سے برخواست کرنا چاہیے جو کسانوں کے ساتھ اس طرح کی سمویدن ہینتا دکھا رہا ہے ظاہر ہے جب ایسے نرنکش صاحبان مر مرضی پر اتر آئیں تو بدنامی بھی ہوگی سرکار کو بھی ماملی کے خبر لگی تو سی ایم نے ترنت کلیکٹر کو جانچ کے لیے کہا جس کے بعد پورڈ انسپیکٹر تتکال سسپنڈ کر دیا گیا پورڈ انسپیکٹر کے سمبھوں میں جانکاری آئی جل سوردھن کو لے کر کے تمام طرح کے پریاست کیے جاتے ہیں کئی سلوگن بھی لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے جل ہی جیون ہے اور جل نہیں تو کل نہیں لیکن ایک ادھیکاری جل کی مہت کو بلکل سمجھتا ہی نہیں ہے ایک پورڈ انسپیکٹر جس کا موبائل ایک جلاسہ میں گیرا اور اس موبائل کو لینے کے لیے اس مہگی موبائل کو لینے کے لیے اس نے 21 لاکھ ایمیلٹی سے ادھیک جل کو برباد کر دیا بہا دیا اور بیپکچ کے نسانے پر ہے سرکار نے تورت کارواہی جرور کی ہے لیکن ادھیکاری کی اس سووے نل ہنٹا کی چرچہ چار اور ہو رہی ہے شاسکیہ کرمچارے کی نیرنگ کشتہ کی سمبھاوتہ یہ پہلی گھٹنا ہوگی جس میں موبائل کے خاطر بھیشن گرمی میں لاکھوں لیٹر پانی کی بربادی بے شرمی سے کرا دی گئی ظاہر ہے چناویس سال میں ویپکش کے پاس سرکار کو کھیرنے کا یہ ایک بڑا ذریعہ بن چکا ہے یگل تیواری نیوز ایٹین چھتیز کار آئیے اب دیکھیں گے پانچ میٹ میں پچیس خبریں جولپور سے پکڑے گئے سندگد آتنکیوں کی بھوپال کوٹ میں پیشی تین آئی ایس آئی ایس کے سندگد آتنکیوں کو لے کر پہنچی نائی ای جولپور میں نائی اوٹی ایس سے جڑی چھاپے ماری کاربائی میں بڑا خلاصہ آئی ایس آئی ایس کے ملے انپورٹ شہر میں رہ کر ڈیواؤں کو دی جا رہی تیریننگ ہی کمگڑ میں ہائی ٹینشل لائن کی چپیٹ میں آیا ٹرک دھو دھوک کا جل گیا ایڈ وائیفر نے بچائے اپنی چاند ایدور مکار ریور سے تی سمیں حادثہ چپیٹ میں آیا ایک تیوہ سوار گھٹنا کا ویڈیو آیا سامنے شیپوری میں ایک کار سیحویت ہتھیاروں کجہ خیرہ برامت بیس پسٹل بیس زندہ کارتوس برامت شدربور کی ممیٹھا مہتی کمڑ پچلا بولدوزہ سرکاری زمین کو کروایا گیا قبضہ مقت کوپال میں سرکاری زمین کے بیس اکڑ سرکاری زمین کو پرشاسن نے قبضے میں لیا قیمت سو کروڑ کے آس پاس برانپر میں افیدر شراب کے ویرود میں بہلاؤں نے کھلا مورچہ گاؤں میں دھرلے سے شراب پیچی جا رہی ہے اوجین میں گمبھیر ڈیم کے گہرے کرن کا کام شروع پرتیدھی انہیں کیا شمدان شبری میں یوہا ویوسائی کا پہن کر اسے لوٹنے والے چار یوک رفتار پکڑے گئے لوٹیروں میں پولیس کرنی کا بیٹا بھی شامل پرنامہ مکان بنانے کو لے کر دو پکشوں میں جم کر بواد بارہ سے زیادہ لوگوں نے دوسرے پکش کے ساتھ کی مارپیٹ سیدھی کے مجھولی میں برتن دکان پر بھو مافیا کا کہہ چھے سے زیادہ لوگوں نے لاتھی جن دوسر کی توڑ فور والا خار کے وارہ سوڑی جن پر پنچائے دفتر کے تین کرمچاری نلمبت کارلے میں جوا کھیلنے کارو اسے کے ساتھ ہی بولتے ہیں مطرحی نموسکار